دھاکڑ خبر میں آپ کا سواگت ہے میں آپ کے ساتھ ہوں اکرم رئیس خان ویشوی کھلچل جی ہاں ویشوی کھلچل کا وہ تازہ بولٹی لے کر ایک بار پھر سے آپ کے سامنے حاضر ہو چکے ہیں جس میں بات کرتے ہیں دیش دنیا ہی نہیں غازہ فلسطین ازرائل اور ایران سے چوڑی ہوئی خاص خبروں کی اور ویسے عرصہ ایران میں چناؤں بھی ہونا ہے اس کے بعد برٹین میں بھی چناؤں ہونا ہے اور امریکہ میں بھی ایک طریقے سے چناؤں کا ڈنکھا بچ چکا ہے اور فرانس میں بھی چناؤں کا اعلان کر دیا گیا ہے تو کافی مہتبون ہوگا آج کا یہ ڈسکشن کیونکہ اس میں ایک چیز جو بھر کے سامنے آئی ہے وہ یہ کہ بھارت نے بھی اسرائیل کو ہتیار دی ہیں اور اسرائیل میں نیتنیاو کا تختہ پلٹ ہونے جا رہا ہے ان تمام پہلوں پر بات کریں گے روزانہ کی طرح کیونکہ ہمارے ساتھ جڑنے جا رہے ہیں کرشن کان جی یعنی کے 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 جی جی جو بھارتی ویسرین کے ڈیٹائیل اوپیسر ہیں اور جیو پلٹک سرباکہ میں اپنی پینی اور گہری نظر رکھتے ہیں بہت شکریہ سرباکہ دینے کے لئے دیکھیں جہاں تک ریل ٹرانجٹ کی بات ہے نئی بات نہیں ہے وہ دوہزار دس سے ہی آس پاس ہے تاکہ بھارتی یہ مال وہاں بنگلہ دیش جا سکے اور وہاں بیت سکے آسانی سے پہنچ سکے جو بھی کچھ ہو سکتا ہے کر سکے اور بنگلہ دیش کی بیونڈ بھی جانے کی بات ہو سکتی ہے تین یاتری اور دو مال گاڑی آلیڈی تھے دوہزار اٹھارہ میں بندرگاہوں کا ہوا تھا چٹگاؤں اور ایک اور بندرگاہ پہ ہوا تھا اور ابھی جاندہ اس کی ہونے کی بات ہو رہی ہے سمبوتہ نیپال اور بھٹان سے بھی سمان آ سکتے ہیں بھارت کا ہو گئی ہوگا لیکن وپکچ آروپ لگا رہا ہے کہ بنگلہ دیش کو شیخ حسینہ پیچ رہی ہے حالانکہ خود کے سمائے میں جو تھا نہیں کر رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ تقریباً پانچ کروڑ روپیہ پرتی سلانہ کی باتی اور ابھی پرتی تین سو روپیہ بھارتی روپیہ میں ہو رہا ہے یہ کیا مزاک ہے تو شیخ حسینہ کہ جب یوروپ میں بینا بندھن کے جب سمان آ جا سکتا ہے یاتریگان آ جا سکتے ہیں تو دکشن بھارت میں کیوں نہیں ہو سکتا حالانکہ او داران گلت ہے یوروپ دوسرے کارانوں سے بنا ہے دکشن ایشیا میں جو بھی ہمارا بنا ہوا ہے پاکستان ایک طرف ہے بنگلہ دیش ایک طرف ہے بھارت سے لنکہ ایک طرف ہے اس طرح کی چیزیں جو ساؤتھ ایشیا کی جو تھی جو بنانے کی کوشش تو نہیں ہو پا ہے پھر بھی بھارت کے نظر سے دیکھیں تو بھرا نہیں ہے اور بنگلہ دیش کو بھی اس کے بھی سمان یہاں بکیں گے جو کپڑے وغیرہ رو میٹریل جو ہے کپاس اور کچھ اور وغیرہ سا یہ بھی اپار کے لیے ٹھیک ہے اس میں کوئی ایسا کچھ برا چیز نہیں ہے کہ بنگلہ دیش بکرہ ہے وہ تو اس کے ساتھ چین کے ساتھ اس سے زیادہ بڑا سمبند ہے جی لیکن شیخ حسینہ کا یہ کہنا کہ یوروپ کی طرز پر اگر یہ آسان ہو جائے گا تو یہ تو زیادہ بہتر ہے نا سر پاکستان بنگلہ دیش اگرانیستان بھوٹا نیپال مالدیپ یہ تمام دیش آپس میں اس طریقے سے بھی اپار کرے ہیں یوروپ کی طرح تو یہ تو لوگوں کے لیے بڑھیا ہوگا نہ ویزا لینا نہ کچھ کرنا یہ دی وہ ہو تو بہت بڑھیا چیز ہے لیکن اس میں بھارت ہی سکچم نہیں ہو رہا ہے دیکھئے ہمارا سمبند نیپال کے ساتھ مالدیپ کے ساتھ ایک چھوٹا دیش ہے پاکستان کے ساتھ تو بڑا مشکل ہے کچھ وہ گروپ بن جائے کم سے کم آردھک اور ہلکا ملکہ رازنیتک طور پر تو بہت بڑھیا چیز ہو کہ اس طرح بڑھتے ہیں یوروپ کے طرز پر لیکن مجھے نہیں لگتا کہ یہ ابھی حال فیلحال میں ہو سکے گا اکھنڈ بھارت کی بات کرنے والے بھارت کو پڑے ہی اکھنڈ نہ بنا پا رہے ہو دوبارہ سے حالانکہ اسی کو کھنڈیت کرنے پر تو لے ہوئے ہیں وہ تمام جاتی باد اور پتہ نہیں کن کن مددوں پہ انہوں نے پردیش کے اندر پسرے دس سال کے اندر باوال مچایا ہے پر ایسا کر کے یہ یوروپ کی طرز پر تو وہ یہ تو کہی سکتے ہیں دیکھو بھئی ہم نے اکھنڈ بھارت بنانے کی کچھ شروعات تو کری دی اکھنڈ بھارت ہو نہ ہو لیکن سارک جو تھا جس کی بچ اچھا کر رہا تھا ساؤتھ ہیشن ریزنل کمیٹی اس کی کوشش کانگریس کے سمائے سے تھی لیکن کانگریس نے اس کو آگے بڑھا ہے بھاسپا اس کو روک رہی ہے اس کی کوشش ہے امریکہ اسرائیل اور یوروپین یونین نیٹو وہاں سے سمبت بہتر کرنے کی اس سے ہمیں زیادہ فائدہ ہو نہیں رہا لیکن وہ ہونا چاہیے بریہد بھارت بنے نہ بنے مہان بھارت بنے نہ بنے لیکن افغانستان تک چین بھی اس کا حصہ ہو سکتا ہے کیوں نہیں ساؤتھ ہیشن میں ہم مینمار سے اور آگے بھی سب ویتنام لاوز تک جا سکتے ہیں ایسا ہوتا ہے تو بڑھیا چیز ہے آخر ہمارا نعرہ ہے دنیا کے مزدوروں ایک ہو لیکن وہاں پہ پونچی نہیں ہے ہم آپس میں سمبند صحیح میں بہتر کرنے کے لیے ایک دوسرے کو جانے کے لیے جو چیز ایک دوسرے کا نہیں بنتا ہے اس کی اعدان پردان کے لیے کرتے ہیں نہ کہ ایک دوسرے کو لوٹنے کے لیے کرتے ہیں جی چلیے خیر کوئی بات نہیں اگل بگل کے پڑوسیوں کو چھوڑ کر ایک الگ دنیا میں جی رہے ہیں اب الگ دنیا سے جب یہ خبریں آتی ہیں کہ ایپل کہتا ہے کہ بھارتی یہ مہلائیں جو گربتی ہیں نا انہیں ہم کام پہ نہیں رکھیں گے اپنی ہیں کیوں گربتی نہیں وہ کہتے ہیں کہ شادی شدہ اور تو کم نہیں لیں گے حالانکہ ایک اداہان دے دیں ان لوگوں نے تائیوان میں جب مانگ بہت بڑھ گئے ان کی ایپل پروڈکٹس کی اور جب ورکس نہیں مل رہے تھے انہوں نے شادی شدہ کیا گروتی ہر طرح کی عورتوں کلائے جو اس میں ٹرین تھیں لیکن ان کا کہنا ہے کہ جو شادی شدہ ہیں ان کے گھر میں ان کے اور دوسرے کام ہوتے ہیں جس سے وہ پورا وقت پورا دھیان ہمارے کام میں نہیں دیتے ہیں اس لئے ہمارا منافع گھٹ جاتا ہے آٹھ گھنٹے موتن نہیں کر سکتے ہیں جتنے آٹھ گھنٹے میں بینہ شادی شدہ لڑکیاں یا لڑکے جو مزدور کرتے ہیں وہ نہیں کرتے ہیں اور یہ ہمارے دیش میں آکے تمیل ناڈومین کی کمپنی ایک پرائیم کمپنی ایپل کا اور وہاں پہ انہوں نے اس طرح کی مطلب حرکت کی اور انہیں جگہوں سے پتہ کر کے پتہ چلا ہے کہ ہاں یہ کر رہے ہیں ایسا یہ جانگو اس کے انہیں نہیں لے رہے ہیں اور اس لئے یہ جو ہمارا سوال ہوتا ہے کہ عورتوں کو سمان کام کرنے کے لیے سمان ویتن ملے یا پونجی باد میں تقریباً سمبھاؤں نہیں ہے جی جس دور میں آزم گھڑ سے جو پور سانسر تھا بی جے پی کا وہ یہ کہتا ہے دیکھو نرین درمودی نے تو ایک بھی بچے نہیں پیدا کیا شادی ضرور کر لی ہے آدھتیناتی ہوگی نے تو شادی نہیں کیے کیا ایسے میں موڈی اریوگی کی راجمی میں سیدھے پوچھنا چاہتا ہوں جن محلاؤں کو لے کر ایپل نے جو قدم اٹھایا ہے اس کا بیلود کرے گے ہماری سرکار ہو سکتا ہے دکھانے کے لیے کر دے لیکن ظاہران اس کا اسی میں ہے کہ جو پہلوان لڑکیوں کے ساتھ ہوا اور انہیں محلاؤں کے ساتھ ہوا جن کا بلتکار ہوا اور اس کو دھارمک رنگ دے کے یا پیسے اور بڑے بڑے چیزیں لگا کے جو خاتمہ کی گئی ہرنا اس کو دیکھے ہے تو پھر بڑا مشکل نہیں ہو پائے گا کچھ بھی نہیں کر پائیں گے بولنا کچھ اور ہے کرنا کچھ اور ہے جی بلکل صحیح بات ہے کیونکہ وہ کہتے ہیں نا کہ درد جن کو ہوتا ہے وہ رو سکتے ہیں اور غیر کے عاشق بھی دامن کو بھی گھو سکتے ہیں آپ کو درد ہونا ضروری نہیں ہے دوسرے کے درد کو بھی ہم محسوس کر سکتے ہیں لیکن جب کیا ہوا مینیپور میں آج تک آنسو جو نئی سمسد بنی ہے اس میں ایک جو ہے نندہ پرستاو تک پاس نہیں ہو پائے کتنی شرم کی بات ہے چین میں دو جاپانیوں پر چاکو سے حملہ کر دیا گیا ہے اور ایک حملہ ور پکڑا بھی گیا ہے تو چین میں چاکو کلچر شروع ہو چکا ہے لگتا تو یہی ہے کل کے ہمارے ویڈیو پر کچھ ٹپنیاں آئے تھیں کہ جو چینی شرمک جو دکشن کوریا میں مارے گئے یا مر گئے وہ جاسوسی کرنے کہے ہوئے ہیں وہ وہاں پر کام کرنے نہیں گئے ہوئے یہ کہہ رہے ہیں لیکن چین کے اندر دیکھیں یہ دوسرا ادھان اڑھا رہا ہے کچھ خبریں ہمارے پاس آتی بھی نہیں بڑھ رہا ہے چونکہ بیدیشی ناغریک ہے امریکہ جاپان کے ناغریک کو حملہ ہو رہا ہے کچھ سمائے پہلے امریکہ ہوا تھا یہ گھٹنا ہے بڑھ رہی ہے حالکہ یہ کوئی پلان نہیں تھا یا کوئی جاپانی ناغریکوں کے خلاف دھرنا کا نہیں تھا یا خود بھی پچاس سال کا مطلب ادھیڑ یوک کہیں یا جو بھی کہیں اور بے روزگار تھا گسے میں تھا بے چین تھا جاکہ اس نے سیکرمنٹ کر دیا اور اس سیکرمنٹ خود بھی بہت بری طرح گھائل ہے اور یہ اسپطال میں ہے یا پولیس کے قبضے میں جی بالکل آپ نے صحیح کہا پچاس سال والے کو بھی یوک کہا جا سکتا ہے کیونکہ جب چوہتر سال کے نرے دربودی یہ کہہ سکتے ہیں کہ ستر سال کے بزرگوں کے لیے آپ کا ہی بیٹا اگری خبر ہے ہمارے پاس کیمیاں سے یہاں بھوال مچ گیا ہے سنسد میں لوگ گھس گئے ہیں گولیاں چلا دی گئی ہیں کئی لوگوں کو مار دیا گیا ہے مانوہ دکار جو وہاں کا ہے اس نے وہاں کے راستپتی کی بھونکہ پر سوال کھڑا کرا دیا ہے فائرنگ کرانے کے چلتے ہیں ٹیکس کوئی نیا وہاں پہ کانو لائے جا رہا ہے اس میں سنسودن کیا جا رہا ہے اس کو لے کر پورا ایک ہنگامہ مچا ہے جس کے بعد پوری دنیا کی نظریں اس وقت کیمیاں پر ہیں کینیا جو ہے ایک کافی بڑا دیش ہے بھلی ہمارے ہاں کے لوگ کم جانتے ہوں کینیا کے بارے میں اور یہ آرثک اوفان ایک طرح سارا ہے بہت سارا مطلب پروڈکشن ہو رہے ہیں بہت سارے بیعپار میں ہو رہے ہیں اور دنیا بھر میں اس کا سامان جا رہا ہے آبادی قریب قریب چار سے پانس کروڑ ہے چھوٹا نہیں مطلب کافی بڑا ہے پہلا چیز تو یہ ہے دوسرا والٹریٹ سینٹر جو ہے ڈبلو ٹی سی اور انٹرنیشنل مونیٹری فنڈ ان لوگوں نے کہا ہے کہ ہم تم نے جو لون دیا ہے اس لون کا استعمال صحیح ڈھنگ سے نہیں ہو رہا ہے تم اپنے سرکار چلانے میں لگا رہے ہو یعنی تم پیسے جو ہے جنتہ کو دے رہے ہو جنتہ کے ویل فیر میں دے رہے ہو بڑھوں کو دے رہے ہو عورتوں کو دے رہے ہو شکچہ سواستہ میں دے رہے ہو ٹرانسپورٹیشن میں دے رہے ہو تو یہ سب بند کرو تو کینیا سرکار یہ سب بند ہی نہیں کریے بلکہ سامان جو چیزیں ہیں چاول دال فل میٹ جو بھی ہوتا اس پر ٹیکسز بڑھاتی ہے اس نے تاکہ آئی ایم ایف کا جو شرط ہے اس کو پورا کرے ورلڈ ٹریڈ سینٹر کا جو مطلب وہ ہے ورلڈ بائن کا جو آدیش ہے اس کو پورا کر سکے اور ادھیک سادھیک لون لے سکے اسے کان کیا نمبر ٹو دیکھیں آ جا رہے ہیں بائی دن کے کہنے پہ تاکہ ہائیٹی کے لوگوں کو مار سکے جو ہنگامہ کر رہے ہیں میرے کی خلاف یعنی اس کے جو سائنک وی ہیں اور جو سپاہی ہیں سیکیورٹی فورسز ہے وہ ابھی بلکل اسی طرح اس تانہ شاہی میں شامل ہو گئے ہیں جو کینیا کے راشترپتی کینیا کا جو مکھ برجوہ ورگ ہے چاہتا ہے وہ کر رہا ہے اور اس پر جنتا بڑک چکی ہے پچھلے قریب ہفتے بار سے پانچھے دن سے یہ آندولن چل رہا ہے اور یہاں کے راشترپتی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے سیکیورٹی پہ خطرہ ہے ہم اس کو برداشت نہیں کریں گے یہ سیکیورٹی تمہاری نہیں ہے سیکیورٹی جنتا کا ہے جو جینے کا دکار ہے تم اس کو چھین رہے ہو جس کے خلاف جنتا بڑک رہی ہے اور جنتا سڑکو پہ آگئی ہے دل بھاگی ہے کہ جنتا کے پاس پانچ لوگ اگر سنسد میں گھوچ جاتے ہیں اور ان کو مار بھی دیا جاتا ہے ان سے ایسی کیا دہشت پیدا ہو گئی کہ وہاں کے سنسد سرنگ میں گھوچ گئی جا کر در تو ہے یہ جو بڑے لوگ ہے مطلب 5 سٹار 7 سٹار ہوتل میں رہتے ہیں ڈبل ٹرپل سیکیورٹی رینج میں رہتے ہیں ہر طریقے سے پوری چیزیں سجائی ہوتی جنتا بھڑک جائے تو ان کو اتنا عقل جرور آتا ہے کتنے بھی مرک ہو کتنے بھی جاہل ہو کتنے بھی بڑے گوڈ وغیرہ ان کے سیدھے اسی کی مطلب پیدائشی ہو اس کے باوجود ان کی بری حالت ہوتی ہے مانسک شارک اسے تھر رہا جاتے ہیں جی چلیے لیکن مانوہ دکار کی تو وہاں کے تعریف کریں گے آپ جو راستپتی کے خلاف کھل کر اتنا بول رہا ہے ویڈیو جاری کر رہا ہے کیونکہ سرکار تو کہہ رہی ہے کہ ہم نے فائرنگ کرائی نہیں ہے سرکار تو کھلیاں جھوٹ ہو لی ہے دس لوگ مارے گئے ہیں کیونکہ اشروغ ایسی نہیں بلکہ گولیاں چلی ہیں جیسے بھی انہوں دس لوگوں کو مارتی ہیں وہ بھگدر سے لوگ نہیں مرے ہیں وہاں کے سیکرٹی فورسز مارے ہیں جہاں تک مانوہ دکار کی بات ہے پورے دنیا بھر میں کئی طرح کے مانوہ دکار ایک تو جس کو امریکہ فنڈ کرتا ہے تاکہ دوسرے دیشوں کی سرکارت پر دباؤ ڈالے کہ تمہارے ہیں مانوہ دکار کا ویروض ہو رہا ہے جی وہ ہو رہا ہے اور دوسری طرف جنتہ کے بیچ سے وہ مانوہ دکار سمیتی بند کیا تھی جو کی صحیح میں جنتہ کے پکس میں ہوتی ہے وہ حوان کی طرف جھکا ہوتا ہے اور ان کو بچانے کی کوشش کرتی ہے بھارت میں بھی کئی ایسے مانوہ دکار جو بیکٹیگت روپ سے لڑ رہا ہے دیواسیوں کے بیچ میں جو فادر فادر جو مارے گئے بیچارے جیل میں مارے گئے سینٹ کی کیا نام تو ان کا جی ہاں 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 دوسرے لوگ ہیں یہ لوگ ہیں جن کو سرکار برداشت نہیں کرتی ہے اور ان کے کھلا بھی اس میں جوڑ سکتے ہیں گوری لنکیش کا نام بھی اس کرم میں جوڑ سکتے ہیں سر پلکل گوری لنکیش کا زیادہ نام جوڑ سکتے ہیں کیونکہ یہ لوگ کیول مانووں کے ادھکار کے لیے نہیں بلکہ جو جانتا اور اند وشواس اس کے کھلاب بھی یہ لوگ لڑ رہے تھے جنتا کو جاگریت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یا تو سرکار کے لیے بڑی ہی خطرناک استیتی ہے برٹین میں کیا ہو رہا ہے سر ریسی سنک کی خلاب جو ہے ماحول بن رہا ہے یا ریسی سنک کیتنے ڈرے ہوئے ہیں کہ وہ گھر کے باہر پردرشن کرنے والوں کو ہملاور بتا رہے ہیں گرفتار کروا دے رہے ہیں پل پانچھے لوگ تھے کہے ہیں ان کے جو تتھا کتھت روح سے پیترک گھر ہے مطلب ابھی تو راجشاہی گھر میں رہا رہا ہے وہاں پہ اچھے ساتھ لوگ آئے ویروت کے کہ اس نے ہمارے دیش کو برباد کر دیا مان کے ساتھ گئے یہ جو ہے پلسٹینیوں کا جن سنہار کروا رہا ہے یہ جو ہے یوکرین میں یوڈ کروا کے تھرڑ ڈھولوار کروا رہا ہے اس لئے کچھ کالی کوچھی کچھ دو لوگوں نے پکھانا کر دیا وہاں پہ یہ ساتھ گندگی کئی ہے اور توڑ فوڑ ایسا کچھ خاص نہیں ہوا لیکن ان کے جو بس میں ہو سکتا تھا ویروت کرنے کے ایک طریقہ ہے حالانکہ یہ سوڑ خاص نہیں ہوگا جنتائنی کھڑا ہو جائے تو بڑا بڑیا چیز ہے اسی طرح کا چیز ہوگا جیسے بھگت سنگھ نے بوم پھوڑا تھا اسمبلی میں لیکن اس طرح کا مجھے لگتا ہے آج وہ سمائے نہیں ہے اور ان لوگوں کا پکڑ کو ٹھا کے جیل میں ڈات دیا گیا جی نگل ساہب لیکن سٹے باجی بھی چل رہی ہے ان کی پارٹی کے اندر وہ اپنے پرتیاشوں کو ہٹا بھی دے رہے ہیں ہاں سٹے باجی وہاں گئر خانونی نہیں ہے لیکن سٹے باجی کس آدھاب کر رہے ہیں چونکہ ان کے جو پارٹی کے لوگ تھے جو چناؤ کی بات ہوئی تھی وہاں پہ یہ چناؤ جو کروا رہے ہیں ابھی ہونے والا ہے وہ ڈیٹ سکریٹ تھا ان کو بھنڈا پھوڑنا تھا تاکہ جھٹکا لگے جنتا کو اور اس کے لئے تیار اور یہ نو جا کے سٹے باجی وہاں لگوا دیے کہ اس تاریخ ہو رہا ہے نہیں ہو رہا اور چکین کے لوگوں کو معلوم تھا لاکھوں کروڑ کما رہے ہیں دیکھئے جمین میں بھی ہوتا ہے سرکار کے اندر میں پانچ ستری یا بی ستری یا کچھ ماسٹر پلان بنتا ہے کہیں مین سٹی سے دور اور جو ان کے ہوتے ہیں جیسے بادرہ کو پتا تھا یا انی لوگوں کو پتا ہوتا بھی بھاسپا کے لوگوں کو پتا ہے بومبے میں کہاں پہ ہو رہا ہے وہ ادھانی کے لوگوں کو پتا ہے اور یہ لوگ اپنا ہوتا جمین پہلے سے لے لیتے بڑے سوستے در پہ اس کے بعد سب پلان کا بیٹ پھلتا ہے اور جمین گدام بڑھ جاتا ہے تو یہی چیزیں رکھا رہتے ہیں دوک روک دیا پولیس کا دھیکاری بھی اس میں ہے وہ بھی شاید پکڑے جائیں گے بھی بہت جدی چلی ایسا ہمارے یہاں بھی ہوتا تو بہتر ہوتا آپ نے دیکھا ہوگا کیسے بھاجپا والے بہت سارے پہلے سے چناؤ کی تاریخوں کا اعلان کر دیتے ہیں وہ چناؤ آئے کوئی ایکسن نہیں لے پاتا ہے یہ نہیں کہتا یہ دیش پروں دی کام ہوگا ہے کیسے لیک ہو گیا لیک کرانے میں چاہے نیٹ کا پیپر ہو چاہے کسی اور کا ہو خبر ہے کینڈا سے پرودوں کو تگڑا جھٹکا لگ گیا ہے ایک چناؤ کے اندر ہاں وہاں پہ ٹورنٹو میں چناؤ ہوگا کوئی ایکسنیک چناؤ تھا جسے کاران بھی ہو اور ان کے بھی پچ کو یعنی جو وہاں کا ایکسٹریم جو رائٹیس تھا اس کو ملا ہے نیو ڈیموکرٹک پارٹی دوسرا ہے اس کو ملا 42% جبکہ ان کے پارٹی کو ملا ہے 40% لیکن کہ انتر دو پرسنٹ ہے اسے کم ہے وہ نہ دیکھیں تیس سال سے وہاں پہ ان کا عدیقار تھا اسے کے اوپر تکال میں جلدی جلدی جو کیا گیا کی پورے کناڑا میں کیا روپ بنتا ہے تو 68% لوگوں نے کہا کہ ٹوڈو اب بوری ہو چکے انہیں ہٹنا چاہیے نہ انفلیشن روک پا رہے ہیں نہ گھر کی سمسیاؤں کو ہمارا دور کر پا رہے ہیں فلسٹین میں انہوں نے بلکل جاہلتا دکھا دی ہے یکرین میں وہاں پہ ایکسٹریم جو نازیز ہیں ان کو سپورٹ کر رہے ہیں اس لئے ہٹنا چاہیے اور ان کا تتھاکت ہی تر روپ سے نیو لیبرل پارٹی جو کی رائٹس کام ہی کر رہا ہے اس کا بھنڈا فٹ گیا ہے بائی دے وے جو گرین پارٹی جو لیفٹی سٹ ہے جس کی چرچہ ہم نے پہلی کی تھی ان کو دو سے پاس پٹیشت کے بیچے ملا ہے کوئی لیبرل پارٹی بھی اس کو شاید پندرہ پرسنٹ ملا ہے جی چلیے اگلی خبار ہے ساؤتھ کوریا سے دعویٰ کیا ہے کہ اتر کوریا نے پھر سے مسائل پرکشن کیا اور پھر سے فوسی ثابت ہو گیا کیا جانکاری ہے سر یہ ایک نیا مسائل تھا پورا ہی ڈیٹیل نہیں پتا ہے ساؤتھ کوریا نے جو بھی دعویٰ کیا ہو کہ اسی مسائل پرکشن کو لیے تو صحیح ہے جاپان نے بھی کھائے کہ ہاں ملا ہے سمبھوتا ہی ہے ہائیپرسونک مسائل تھا اور پہلا یا دوسرا ٹیسٹ تھا اور یہ دیکھیں تو اسی سمیں رشیا کا بہت بڑا ایک گروپ آیا تھا جس میں سائنٹیسٹ ٹیکنولوجسٹ بلیٹریسٹ یہ سارے تھے پوتین کے ساتھ ابھی جو آیا تھے اس نے اور ان لوگ کے دیکھریکنے سمبھوتا ہوا لیکن سفل نہیں ہوا اس لئے کیول ایک مسائل پرکشن میں بھی سائی میں ہائیپرسونک ہے اس کو اسفل نہیں کہا جا گا یہ ابھی قریب سو کلومیٹر اوپر دو سو کلومیٹر دور جا چکا تھا ٹھیک ہے اس کے بات سے اسفل ہو گیا جو بھی اس کا جو پاور تھا پیچھے سے لگا ہوا تھا جو بھیجنے کا تھا وہ ختم ہو گیا کروز مسائل تھا بیلیسٹی کی ابھی نہیں پتا چل پایا لیکن اب اب جو ہے اترکوریا جیادہ خطرناک ساویت ہوگا کیونکہ وہ سپرسونک ایرہ میں جا رہا ہے اور اس کی شروعات ہے اسفلتا نہیں بلکہ اسفلتا کا پہلا چرن ہے جہاں کی اسفلتا ہاتھ لگی ہے جی آئی سی سی نے پھر سے ایک بار روس کو تگڑا جھٹکا دیا ہے واران جاری کر دی ہیں خریر آئی سی سی کا مطلب بلکل بیکار سا ہو گیا ہے یو اے سی ہو آئی سی سی ہو آئی سی جے ہو کوئی مائنے نہیں ہے ان لوگوں نے ایڈوانس وے کر دیا بطلب دیکھیں کتنی تیز ترار ہیں یہ لوگ آٹھ لوگوں کے خدا جس میں ایک شویگو ہیں جو پہلے آرمی کے چیف تھے دیفنس ونیسٹر تھے اور دوسرے ایک گیرا سیمو ہیں جو کہ آرمی کے چیف ہیں ان آٹھوں کے اندر میں اور کہتے ہیں کہ ان کے خلاف جو ابھی کاروائی ہم کر رہے ہیں یعنی پتہ کر رہے ہیں کہ ان لوگوں نے پلان کر کے یکرین میں جب یود شروع ہوا تو انفرائی اسٹرکچر پہ بمباری کر کے انفرائی اسٹرکچر جیسے بزلی کا پاور ہب سینٹر ہے یا جہاں بنتا وہاں پہ ہے یا ریلوے روڈ بریز کر کے جانگوس کیسا کیا ہے جو کی وار کے نیم کے خلاف ہے یہ پتہ نہیں کس وار کے نیم کے خلاف ہے بلکل بکواس ہے اس لئے ایڈوانس میں چونکہ جلدی تھی جیلنس کی اور بائیڈن نے مل کروا ہے یہ کی ہے اس کا کوئی اثر ہونے والا نہیں ہے جی اثر پڑے ہی نہ ہو سر لیکن کم سے کم یہ تو ہے کہ آئی سی سی کو جو ہے یوکرین میں ضرور کچھ دکھائی دے رہا ہے لیکن غازہ میں تمام تصویریں سامنے ہونے کے بعد بھی کچھ نظر نہیں آ رہا ہے ہاں یہ بات تو صحیح ہے یا تو جو ان کا ہپوکریسی ہے یا دوگلاپن ہے وہاں جگ جاہی رہے کھلے آم ہیں اور چکے آئی سی سی آئی سی جے کا ہپ سنٹر انہیں کے اپالے میں ہے اور امریکہ سیدھے کے سیدھے ان کو دھمکی دیتا ہے اسرائیل بھی دھمکی دیتا ہے بتا در رہا ہم یہاں پہ جاسوسی بھی کرواتا ہے جاسوسی بھی کرواتا ہے تو کچھ لیمٹ ہے کہ کہاں تک کر پائیں گے اور سو کارڈ بیلنسنگ ایکٹ میں کہ تمہیں اگر تمہارے خلاف کا ہے تو ہم نے پوتین نے ان کے خلاف کر دیا یادی ہم اسرائیل کے خلاف کر رہے ہیں تو ہمیں سے خلاف بول دیا یا بیلنسنگ ایکٹ جوڈیشیری میں نہیں ہوتا ہے غلط ہے یہ جیلنس کی اپنے ادھکاریوں پر کارڈ بھائی کیوں کرتا ہے اب اس بار لیفٹیننٹ جنرل کو ہٹا دیا یہ کہنے کے لیے کہ پچھلے تقریبا ڈھائی ورشوں سے اٹھائی سنتیس مہینہ کا یہ دو گیا ہے اس میں اب سفلتہ نہیں مل رہی ہے اس لیے اس کو ہٹا دائیں جا رہا ہے یہاں ٹھیک نہیں یہاں کمانڈر تھے جوائنٹ فورسز آف یوکرینی نام فورسز کے اور بینا کارن بتائے بینا کچھ کہہ ہی نے ہٹا دیا کسے دوسرے کرا ہے اور اب ان کو لگتا ہے کہ بڑا جیت جائیں گے لیکن اصلی بات یہ ہے کہ دکھانا چاہتے ہیں کہ ہار کے پیچھے میرا کارن نہیں ہے یہ لوگ ہیں جو کرنا ہے جی چلیے روس یوکرین کی لڑائی کو رکوا کر وہاں فسے ہوئے بھارتیوں کو نکالنے والے یودھا بلکہ پروڑا ناریندر موڈی اب روس کی دھرتی پر جولائی کے مہینے میں افتریت ہونے جا رہے ہیں اس بڑی خبر کو کیا ایسے دیکھیں کہ اب جنگ ختم ہو جائے گی دونوں کے بیچ جنگ سے تو کچھ بھی لینا دینا نہیں ناریندر موڈی ان کے جو بھی گروپ میں جتنے بھی لوگ جائیں کچھ ہوگا نہیں حالانکہ پتن نے ان کو انویٹیشن دیا آنے کے لیے کہ آؤ ہم باتیں کریں اور بہت سارے مددوں پر باتیں ہوں گے لیکن مکہ مددہ یہ ہے کہ بھارت کو ابھی تک کیسے نیوٹرل رکھا جائے کیونکہ پتن کو سمجھ میں آ رہا ہوگا کہ جو ہی اوپر بھارت سے کرے اندر سے وہ نیوٹرل نہیں ہے پرو امریکا پرو ازرائل اور انٹی چائنا ہے رشیا کے ساتھ جو بھی سمبند ہے مکہ مددہ یہ ہے دوسرا یہ ہے کہ روس اور امریکہ میں یدھ ہونے کے بعد سیدھا سیدھا نہیں انڈریکٹ جو ہو رہا ہے ایسے دیشوں کی عجت بہت بڑھ گئے ہیں جو کی نیوٹرالیٹی کا ڈھونگ دکھاتے ہیں نیوٹرل ہیں جس میں بھارت ایک ہے چین بھی کچھ حد تک ہے پورن روح سے نہیں لیکن چین بھی حد تک ہے اور ویسے جو کی ہمارا سمان کھر دو کچھ ہمیں پیسے دو ہمیں بھی ضرورت ہے ایک دوسری کے مدد کریں اس میں بھارت کی جد بنی ہے اور ہم تیل لے رہے ہیں لیکن دربا کے واس جو تیل وہاں سستہ ملتا ہے وہ آپ کے اور میرے پاس نہیں پہنچتا ہے وہ کھا جاتے ہیں بڑے ایک پونجی پتی اور ہیسے امریکہ اور ایروپین یونین کو چلے جاتا ہے لیکن یہ خبر اس کے ساتھ اور چل رہی ہے کہ پہلی بار ٹرین کے ذریعے اور وہ ٹرین بھی ایران سے گزری ہے اس کے ذریعے کوئلہ بھیجا ہے روس نے بھارت کو یہ کیول کوئلہ بھیجنا مہترپور نہیں ہے ہمیں یاد ہوگا کہ ہم بار بار بات کرتے ہیں کہ چائنہ کا انفرائیسٹرکسر بڑا جورجست ہے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹیو یعنی وہ پورے چین پاکستان سے لیتے ہوئے سمدری مارک اور جانت آس ہوتے ہوئے یوروپ سے ہوتے ہوئے عرب کنٹریز وغیرہ تک پہنچے گا یعنی آپ کو سمدر کے مارک سے نہیں اور یہاں بڑا تیجیز سے ہوگا کوئی سمائے تھا سے دو تین سو ورش پہلے کہ روڈ سے ہم نہیں جا سکتے تھے سمدر میں سرنگ نہیں بنا سکتے تھے یا فرائیوور نہیں بنا سکتے سب بان سکتا ہے اور سپیڈ جو آپ کا جہاز کا ہے وہ تیس پہتیس کلومٹر میکسمنم ہوتا ہے ٹرین کا بہت زیادہ ہوتا ہے تین سو چار سو کلومٹر رفتاس ہوتا ہے اس کے کھلا اور دوسرا رشیا پر جو بین لگ رہا ہے سمدر میں سے اور یہ دو ہزار سے یعنی کانگریس کے سمیں سے ہی ہے انٹرناشنل یہ بڑا مہتوپون ہے پورا ہے اس کا انٹرناشنل نورت ساؤتھ یعنی نورتھ مطلب اتری دروہ سے دکشنی درو یعنی رشیا کے پیٹر سبرگ کے ہمارے ممبئی پورٹ تک ٹرانسپورٹ پوریڈور جو کی ایک انڈیپینڈنٹ روپ سے ہوگا اور راستے بھی یہ جائے گا کجاکستان ترکیمنستان سے ہوتا ہوا ہمارے آئے گا اور یہ بعد میں اس کا جو انفرائیسٹرکچر ڈیولپ ہوگا جس سے چائنیا تقریبہ نہ بھی باہر ہے بھارت کے لیے بھی رشیا کے لیے بھی اور یہ جو باقی دیشوں سے ہو کہہ رہا ہے جس میں ایران اور ادھر سے بھی سب شامل ہے وہ ہوا ہے اور یہ پہلا ٹرین وہاں سے چلا ہے جو وہاں سے کرتی ہوئی آئی ہے جی چلیے اب دیکھتے ہیں کتنی چیزیں آگے بڑھتی ہیں کانگریس کے دور کی اپلپدی کو نریندربودی وہاں جا کے کیشے کیش کرتے ہیں میڈیا کیسے بڑا چڑھا کے دکھاتا ہے اب شروعات کرتے ہیں غازہ سے جوڑی خبروں کے پہلا جو اس میں اپ ڈیٹ ہمارے پاس ہے وہ ہے اس نے دعویٰ کر دیا ہے کہ بھارت نے ہتیار دیئے ہیں اس نے دعویٰ کے ساتھ یہ بھی کیا ہے کہ آج سے قریب پندرہ سال یا بیس پچیس سال پہلے جو ید ہوا تھا کارگل میں اس میں اسرائیل نے کافی مدد کی تھی بہت کم دیشوں نے مدد کی وہ بول رہے ہیں وہ بھارت کے بھوت پور رازدوت ہیں اور اس سمیں جو اسرائیل نے کیا تھا اسی کے بدلے میں اب بھارت ہمیں دے رہا ہے اس سسر دے رہا ہے ڈرونز دے رہا ہے راکٹس دے رہا ہے مینیشنز دے رہا ہے اور بھاری ماترہ میں دے رہا ہے جو کی سپین سے ہو کے بھی گیا ہے بھنڈا پھوٹ چکا تھا اسپین کے پورٹ پر اسپین کے جو لیفٹسٹ ہے کافی جوز تو انہوں نے ویروض بھی کیا تھا اسپین کے پورٹ کے بجائے وہ دور پہ ہی کھڑا رہا اور وہاں جاتا رہا ہے تو ایک ادھارن ہے کئی بھی جاتے رہے ہیں اور اس کا ادھارن جہاں تا ہر جگہ پھل چکا ہے الججیرہ میں بھی اور کچھ ویسٹ کے بھی نیوز میں آ رہا ہے یہ اسرائیل کے بھی نیوز میں آ چکا ہے چونکہ انہوں نے ڈائریکٹلی اوپن یہ کسی انٹرویو میں کہا ہوا ہے اور یہ چیز اب ساتھ لگ رہا ہے کہ بھارت کتنا بھی نکار کردہ بھی بھی کر رہا ہے اور یہ جو بن رہا ہے وہ آدانی گروپ جو اسرائیل کے گروپ کے ساتھ بھارت بنا رہا ہے وہ بنا کے وہاں جا رہا ہے بیسک تھا انڈین ملٹری کو ہلپ کرنا ہے لیکن وہاں اسرائیل جا رہا ہے حالانکہ بھی بھارت سرکار بھی روز کر رہے ہیں اس کا ہم نہیں بیز رہے ہیں چی کیا یہ احسان ہے اس کارگل کے دوران جو ہے ہتھیار دینے کا کیونکہ اس ٹائم پہ بھی بھجپا کی انڈے کے سرکار تھی جو راجن کے سرکار ہے یا کوئی دباؤ ہے پیگاساس یا کسی اور چیز کا پیگاساس کا دباؤ ہو سکتا ہے بالکل ہو سکتا ہے دوسرے چیز ہے کہ اب بھارت سرکار کے پاس پورا کھلاسہ ہو جاتا ہے کہے گا میں کیا کروں تو پرائیوٹ کمپنی وہ دے رہا ہے اور دوسرے اس میں دھندھا میں فائدہ بہت ہے پیگاساس میں ہم نے کروڑوں عربوں دیئے یہ تو تو اس یود کے سوائے میں ہم اسرائیل کو دے رہے ہیں تو اس سے بہت بڑا فائدہ ہے فلسطینی بچے مارے جا رہے ہیں اسے ہمارے پونجی پتی کو کیا لینا دینا ہے پونجی کو اسے کیا لینا دینا ہے جی آپ نے ایک چیز کہی کہ وہ کہہ دیں گے یہ تو بھئیہ پرائیوٹ بنانے والے ہیں انہوں نے دے دیا تو کیا ہمارے دیش میں بنیے کی دکان چل رہی ہے کہ کہیں بھی کوئی کچھ بھی بنائے گا کسی بھی دیش کو بھیجنے لگ جائے گا اور ہماری سرکار جو ہے بس ایسے ہی بیٹھے ہوئے دیکھتی رہے گی کپوٹر کی طرح شروعاتی دور میں شریر نریندر مودی نے کہا تھا دو ہزار چودہ میں کہ جو بنیے لوگ ہیں یعنی ویاپاری لوگ ہیں وہ زیادہ خطرہ اٹھاتے ہیں سینکوں سے حالانکہ سینک بھڑکے تھے لیکن میں ایک ہی لائن کہا کہ بس کروں گے تو ہوئی رہا جو آپ کا رہے ہیں ہو رہا ہے جی چلی ایک ہے اچھا ایک طرف تو یہ ہو رہا تھا کل خبر سامنے آ رہی تھی کہ بھارت نے اتیار دیا اسرائیل کو تو دوسری اور یہ بھی خبر سامنے آ گئی سنسد میں اسد دودھی نوویسی نے جے فلسطین بول دیا اس کو لے کر ہنگامہ مچ گیا کہا کہ بھائین کو تو بھار کرو صدسیتہ رد کرو وہاں پہ اس سمیں لیتے ہوئے میں یوپی کے ایک وہ ہیں کوئی چھترپال سکھ گنگوان انہوں نے کہا ہندو راشتر جندہ تو کچھ بھی پکشیوں نے کانگریس نے کہا کہ یہ گیر سموی دھانک ہے اس پہ انہوں نے جو نعرہ دیا یہ کہا کہ جائے بھیم جائے نیم اور جائے تیلنگنا جائے فلسطین تو اس پہ حالاکہ بی جے پی کا کہنا ہے کہ جائے فلسطین یعنی دوسرے دیش کے گنگانہ اپنے دیش میں یا دیش ویروڈی بات ہے حالاکہ یہ دیکھیں تو امریکہ کے جو پہلے راشترپتی جو آتے تھے کس طرح سے بھی پکش بھاجپا کانگریس کود کے جاتے تھے ہاتھ بلانے امریکہ کے چرن میں کچھ سنے کے لیے وہاں نظر نہیں آتے تو میرے حساب سے بلکل صحیح ہے اس میں کچھ دکت نہیں ہے لیکن جو جائے جس نام پہ دھرم کے نام پہ اس کا روز جو ہے کسی دوسرے دھرم کسی دوسرے نام کے لینے کے علاوہ مزدور ایک تا جندہ واد بھاگت سنگھ ایک تا جندہ واد نہ لگائی اور واسطہ ان کے لیے کام تب چیزیں الگ ہوگی چلیے خیر یہ کالک جو ہے چرچہ کا بیش ہے لمبا ہو سکتا ہے لیکن ہم اگری خبر کا رکھ کرتے ہیں جو آ رہی ہے فلسطین کو لے کر لوس انجلس میں کیا ہو گیا کیسے بیڈنت ہو گئی ہے یہ جی وہ گریب ستھتی ہے چونکہ فلسطین سمتھک لوگوں کے جو وہاں پہ ہیں ان کی جمین ہے اور اس کا یہ مطلب بیچنا چاہ رہے ہیں اور اس کو بیچنے میں basically American Israeli جو coordination center یا committee جو بنا رکھا انہوں نے امریکہ میں یہ لوگ اس کا کر رہے ہیں اور اس کے خلاف میں جو پرو پلسطین وہ پہنچ گیا دونوں میں اچھا کاسا مار پیٹ ہونے لگا ہنگامہ ہو گیا اور چونکہ یہ لوگ پرو پلسطین کم لوگ تھے ان کی پٹائی ہو رہے تھے American پولیس آ کے چپ چاپ دیکھ رہی تھے کچھ کر نہی رہی تھے اس پہ یہ چیز ہوا انتتہ رکا کے نہیں رکا مجھے نہیں پتا یہ تھوڑی پورانی خبر ہے لیکن واسطہ میں ابھی نیوز میں آیا اس لئے ابھی وہ اس کا تباہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جی چلی ایک اور جہاں لوس انجلیس میں فلسطین سمرتھکوں پر حملہ کیا گیا اور پولیس موگ درشک بنی رہی تو وہیں دوسری طرف خبر آ رہی ہے نیوز سے یہاں پر جمال جو بومن ہے ان کو بڑا جھٹکا لگا ہے اسرائیل سمرتھک سے جی ہاں یہ دونوں ویسے کہیں تو دیموکرٹک پارٹی کے ہیں لیکن جہاں تک بومن کیا بات کر رہے ہیں یہ ابھی تک مطلب پورے طرح سے اسرائیل کے ویروضی تھے انہوں اسرس دینے کا ہر جگہ ویروض کیا اور پورے فلسطین لینڈ کو مانتہ دینے کی بات کی یعنی پلسطین اسٹیٹ کی مانتہ کی بات پرچار کے بجائے پر دیموکرٹ کے دوسرے ان کو کھڑا کیا تھا جو جورج ان کا نام ہے جو ہی ان کا نام ہو ان کو لائکر لیٹے میر نام ان کا پکچ میں پرچار کرنا شروع کیا جو کی انٹی فلسطین ہے دیکھئے اب ایک ہی پارٹی کے دونوں ہیں اب تک چہرہ ہوتا جو فلسطین ویروضی وہاں گئے لیکن یہ پرلیمینری ہے پارٹی کے اندر میں جو چناؤ ہوگا جنتا کیا کرے گی وہاں دیکھنے کی بات جی چیلیے وہ بھی دیکھیں گے لیکن کل ملا کر اسی سندر میں جہاں پولیس اتی اچار کر رہی ہے یا کرواری اپنے سامنے کڑے ہوگی جہاں ڈیموکریٹس آپس میں جو اسرائیل سمر تھا کہ اس کو بڑھاوا دے رہے ہیں وہیں ٹیکساس میں ایک مہیلہ پلسطینی بچے کو ڈوبو کر مار ڈال رہی ہے دکھد ہے تین ورش کی بچی مطلب گھرنا کا حد اس طرح فیل گیا اسی کو فاسی بات کارتے تانہ شاہی الگ ہے جیسے مالی جی 1975 77 کی ہم امرجنسی کے بات کرتے وہ تانہ شاہی الگ ہے فاسی مطلب جنتا کے دماغ میں اس طرح کا کورا بھر دینا اس اس طرح کا گندہ جہر بھر دینا گھرنا بھر دینا ایک دوسرے کو مارنے پر آمدہ ہو جائے بلا بتائی تین سال کی مسلم امریکن فلسطین بچی اس کو کچھ بھی نہیں پتا ہے کہ دھر میں کیا ہے کس دیش میں کار اور اس کو ڈوبو کے مارنے کی کوشش کر رہی یہ ہمارا یہ پرانی خبر مہی کی ہے اور آپ نے اس کا بھی ذکر کیا لوس انجلس والی کا یہ کیوں سامنے آرہی ہے تو کیا بائیڈن نے میڈیا کو کنٹرول کر لیا کیسے اس میں بیٹن رکھا میڈیا ہے کہاں سوٹ ہمارے ہمارے 120 130 ہے تو سوچ لیجی سب سے خراب میڈیا کے وی اور نیچے میں ہم ہے چلی تو اب روک کر لیتے ہیں کیونکہ آپ نے ذکر کیا دعویٰ کیا ہے اس نے سارا نیتنیاؤ کہہ رہی ہے میرے پتی کا تختہ پلٹ کرنے والی ہے سینا یہ ہاریٹس کا دعویٰ نہیں ہے ہاریٹس کے ریپورٹنگ ہے ان کی پتنی سارا ایک میٹنگ چل رہی تھی ان فیملی کے ساتھ جن کے لوگ ابھی ہماس کے قبجے میں تو میٹنگ چل رہی تھی ان کے پاکس پر بولا تھا اور اسی بولتے میں انہوں نے کہا کہ یہ نیتا نیہو یعنی میرے پتی تکتہ کو پلٹنے کی کوشش کر رہے ہیں جو ڈیفنس منسٹری میں ان کے ساتھ نہیں دے رہے ہیں اس پہ ان کے فیملی کے لوگوں نے کہا کہ نیتا کہ کیوں نہیں کرے یہاں تک کی نیتا نیہو کہ میرے پاپا کے حلاف ایسا ہونے والا یہ جنتا کا کہیں نہ کہیں سے ان کا سمرتھن چاہتی ہے ان کی مطلب چاہتی ایک بیچارہ دیکھو نیتا نہ ہو کس سے کسے لڑ رہا ہا 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 ہیتنا بڑا دوست ہیٹلر کے بار دی ہے تو کچھ لوگوں میں آج یہ ہے جی کیا اسی لیے یہاں کا رکشہ منتری یو آف گیلنٹ آمریکا میں گیا ہے اور جو کام آمریکا بینی گینٹس کے ذریعے اسے بلائے تھا خوب انٹٹین کیا اس سے نہیں کرا پایا وہ جو ہے کرا رہا ہے جا رہا جلنس کی کا نیا نام دیا تھا بیگ مطلب دے دو کچھ ہماری بری حالت ہے اور ہم برواد ہو رہے ہمارے پاس آسطر آسطر نہیں ہے اور اسی کے لائن میں جا رہے ہیں اور وہاں کے رکشہ منتری اور وہاں کے جو ویدیش منتری ہیں ان سب سے بات مل رہے ہیں اور ایک طرح سے بھیک مانگ رہے ہیں کہ اب ہمار بھیک مانگ رہے ہیں ٹھیک ہے لیکن کیا اسی رکشہ منتری کے زریعے نیتان یاہو کیونکہ سینہ پیار آروپ لگ رہا ہے تو رکشہ منتری تو ڈیل کر رہا ہوگا سینہ کو تو کیا رکشہ منتری کے زریعے نیتان یاہو کا تکتہ پلٹ آمریکہ کروانے جا رہا ہے کیا آمریکہ اس حالت میں تکتہ پلٹ کروانے نہیں چاہے گا وہ نہیں چاہتا کہ نیتان یاہو رہے ہیں کیونکہ وہ اپنی جوتے سے بہت بڑے گو چکے لیکن تکتہ پلٹ کر کریں سینہ میں بھگ در ہوگی وہاں جنت بھگ رہے ہیں اس لئے مطلب نہیں بنتا لیکن خیر مان لیتے جانا بچا ہے جس کا خلاصہ کسی نیوز پیپر نے کیا تھا انہوں نے ساف منا کر دیا کہ ہم وہاں نہیں جا رہے ہیں دی جا میرے ہیں تک کی یہ لوگ انڈیریکٹ روپ سے ایرانین فورسز کو آئی آر جی سی کا جو بھی انٹرنیشنل جو مارکیٹنگ نہیں کر رہے ہیں وہ اپنے تھو کر رہے ہیں بینکنگ سسٹم انٹرنیشنل بینکنگ سے جوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں اس لئے بین کر دیا جہاں بین کر رہے ہیں گھاٹا تم کو لے کر سوال اٹھا رہی ہے کیا ایران کی جنتہ کو کوئی مسیج دینے کی کوشش کی جاری ہے جو ہمارے سے باتچیت کرے یا ہمارے لائک ہو یا ہماری پٹھو بنے کئی طرح کی مسیجز جار ہیں ایکچولی کلیر مسیج جنتہ کے پاس نہیں ایک تو عورتوں کے اوپر جو ان کی برابر کا جکار ہے ان کے پکچ یا جو مسیج جار ہے وہ کلیر نہیں ہے امریک سے بات کر کسی کو فانسی لگ رہی تھی جس کی جو کوی تھے مہلا اندول سمرتھر میں تھے ان کو روک دیا گیا ختم کر دیا گیا ہے چوتھے جہاں تک کی ایٹوم بوم بنانے کی بات ہو رہی کہ ہمیں ہمیں ہو چاہی اس کی بات ہو رہی ہے اس لیے ایک عجیب و گریب محول ہے اور جہاں تک کہ جنتہ کے عدھکار کی بات ہے اس کے لیے میسیج کچھ بھی نہیں جا رہا ہے جیسے بھارت 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 تو کچھ آواز کھڑا لیکن پر وہ آیت اللہ خامنائی کے اشارے پر کام کرے گا یا الگ طریقے سے چلنے کی کوشش کرے گا آنے والا وقت بتائے گا آپ برین رہے گا دھاکڑ کبر کے ساتھ کمنٹ اور آپ شکریہ سر آپ نے بہت بارکی سے تمام چیز روشن ڈاری پھر آپ کے ساتھ کسی اور مدد